اگر میں آپ سے کہوں کہ نو سال پہلے ایک بیٹی جس کی موت ہو چکی تھی وہ واپس لوٹ آئی ہے تو کیا آپ میری بات کا وشواس کرے گی جی بلکل نہیں دراصل کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو وشوسنی ہوتی ہیں اکلپنی ہوتی ہیں جن پر وشواس کر پانا کافی مشکل ہوتا ہے آج ایک ایسی ہی کہانی سے آپ کا تعریف کرائیں گے کیونکہ آج میں ایک ایسی ہی کہانی آپ کے لئے لے کر آیا ہوں جس کہانی کے ذریعے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیسے ایک محلہ جو کی مر چکی تھی جس کی نو سال پہلے مرتی ہو چکی تھی وہ اب واپس لوٹ آئی ہے اس کا ایک نئے پریوار میں جنب ہوا ہے اور آج وہ نو سال کی ہے اور نو سال کی ہونے کے بعد وہ اپنے پچھلے جنم کی ہر ایک کہانی کو جانتی ہے وہ پچھلے جنم کے ماتا پٹا کو جانتی ہے بھائیوں کو جانتی ہے بہنوں کو جانتی ہے وڑوس اور پڑوس کی محلاؤں کے بارے میں بھی جانتی ہے ایسی ایک لڑکی کی کہانی اب نکل کر سامنے آگئی ہے ماملہ ہے راجسمند کا راجسمند سے یہ کہانی لے کر آج ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں نمشکار میرا نام ہے کاویندر چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ورڈ اڈیا آج جس کہانی سے آپ کو ملوانا چاہ رہے ہیں وہ کہانی بہت ہی زیادہ اوشوہ سنیہ ہو سکتی ہے آپ کو لگ سکتا ہے کہ یہ محض ایک فکشن کا کام ہے دیکھنے ایسا نہیں ہے جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں وہ سچ ہے اس ریپورٹ کو دیکھئے پنر جنم کی پہلی محض نو سال کی بچی نو سال پہلے جل کر ہوئی تھی موت پچھلے جنم میں موت کی اصلی وجہ بتائی تیس کلومیٹر دور گاؤں میں ہوئی تھی موت کرتی ہے پچھلے جنم کے بھائی سے ملنے کی بار کئی رہش سے ایسے ہوتے ہیں جسے سن کر ویجیان کے جانکار بھی حیران رہ جاتے ہیں ایسی ہی پنر جنم کی ایک کہانی آپ کو حیران کرتے گی راجستان کے راجستمند میں ایک چار سال کی بچی نے اپنے پنر جنم کو لے کر جو دعوے کیے وہ چوکانے والے ہیں بچی کی باتوں سے ماباب سے لے کر رشتیدار اور گاؤں والے سب چکت ہیں پہلی جندگی میں اس کی موت کب اور کیسے ہوئی بچی یہ سب بتاتی ہے آج کی کہانی شروع ہوتی ہے ادھے پور کے ناتھ دوارہ سے سٹے پراول گاؤں سے یہاں رتن سنگھ چونڈاوت رہتے ہیں وہ ایک ہوتل میں کام کرتے ہیں رتن سنگھ کی پانچ بیٹیاں ہیں پتنی درگا سبھی بیٹیوں کی پرورش کرتی ہیں کہانی سامان ہے اور ایسے ہی سب کچھ رتن سنگھ کے گھر میں بھی سامان نے تھا لیکن ایک گھٹنا کے بعد سے رتن سنگھ ہی نہیں بلکہ پراول گاؤں بھی پوری دیش میں چرچہ کا وشے بن گیا ہے کہانی اس دوپہر سے شروع ہوتی ہے جب ہلکی بھیمی دھوپ کے نیچے اندھیرے کی دنیا کی قصصے سنائی دینے لگے رتن سنگھ کے گھر میں ما یاوی دنیا کی کہانی جنم نینے لگتی رتن سنگھ کی سب سے چھوٹی بیٹی کنجل بار بار اپنے بھائی سے ملنے کی جد کر رہی تھی ماتا پتا کو لگا کنجل کو بھائی کی کمی کھل رہی ہے لیکن کسی کو جرہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ کنجل جس بھائی سے ملنے کی بات کر رہی ہے وہ سچ ہے حقیقت ہے ایسے ہی ایک روج ما درگا نے کنجل سے اس کے پتا کو بلانے کے لیے کہا تو پچھلے جن کی یاد میں کنجل نے کہا میرے پتا تو پپلانتری میں ہے پپلانتری پراول گاؤں سے ماتر تیس کلومیٹر کی دوری پر ہے پپلانتری وہی گاؤں ہے جہاں اوشا نام کی ایک مہلا کی جننے سے موت ہو گئی تھی کنجل کہتی ہے وہ وہی ہے وہ ہی اوشا ہے موسیقی کرکی کنجل نے یہ پاس بہننا جو اور بڑی بہن درہ نام لیتا ہے کہ بہنے کو بلائیا میں کیوں بلو مار پاپا تھوڑی ہے پسا کہ می کیوں جو دیتھار موسیقی کرکے کنجل نے شروع ہوتی ہے کنجل کے پنرجن کی کہانی بچی کے جواب اور دعوے سے پورا پریوار سن رہ گیا تھا ماں درگا کے بار بار پوچھنے پر کنجل آگے بتاتی ہے کہ اس کے ماں باپ اور بھائی سوے پورا پریوار پپلانتری میں ہی رہتا ہے وہ نو سال پہلے جل گئی تھی اس حادثے میں اس کی موت ہو گئی اور ایمبولنس یہاں چھوڑ کر چلی گئی درگا نے یہ بات بچی کے پتا رتن سنگھ کو بتائی تو وہ بچی کو مندر اور تھانے پر لے گئے اسے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا تو بچی کے کوئی سمسیاد نہیں تھی بچی سامان تھی بس اب وہ بار بار پہلے جن کے پریوار سے ملنے کی جت کر رہی تھی کنجل نے بتایا کہ اس کے پریوار میں دو بھائی بہن ہیں پاپا ٹریکٹر چلاتے ہیں پیہر پپلانتری اور سسورال اوڈن میں ہے کنجل کی کہانی جب پپلانتری کے پنکچ کے پاس پہنچی تو وہ پراول آیا پنکج اوشا کا بھائی ہے بکول پنکج جیسے ہی اسے دیکھا تو کنجل کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا فون میں ماں اور اوشا فوٹو دکھایا تو فوٹ فوٹ کر رونے لگی چودہ جنوری کو کنجل اپنی ماں اور دادا سہن پریوار کے ساتھ پپلانتری پہنچی ہے جب اس لڑکی سے ملا تھا تب وہ بہت خوش تھی اور میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوتا ہے لیکن اسے مل کے میں بھی خوش تھا کہ یہ اچھا ہے جب میں وہاں گیا تھا تو وہ کبرا گئی تھی کہ ہم پاس آجنا تھے تو وہ بولنی پائی وہاں اوشا کی ماں گیتا پالیوال نے بتایا کہ جب کنجل ہمارے گاؤں آئی تو ایسا لگا جیسے برسوں سے وہ یہی رہ رہی ہو جن محلاؤں کو وہ پہلے جانتی تھی ان سے بات کی یہاں تک کہ جو فون اوشا کو پسند تھے اس کے بارے میں کنجل نے پوچھا کہ وہ فون اب کہاں ہیں تب ہم نے بتایا کہ سات آٹھ سال پہلے ہٹا دیئے تھے دونوں چھوٹی بیٹیوں اور بیٹوں سے بھی بات کی اور خوب دولار کیا گیتا نے بتایا کہ ان کی بیٹی اوشا 2013 میں گھر میں کام کرتے وقت گیس چولے سے جھلس گئی تھی اوشا کے دو بچے بھی ہیں آج کی کنجل ہی نو سال پہلے کی اوشا تھی یہ بات پوری شیطر میں آگ کی طرح فیل چکی ہے اور دونوں ہی پریواروں نے بھی اس بات کو مان لیا ہے اب کنجل ایک پریوار کے لیے کنجل ہے دوسرے پریوار کے لیے رنگ روپ بدل چکی ان کے گھر کی اوشا کہانی کا کلائمیکس یہ ہے کہ کنجل کے پریوار اور اوشا کے پریوار کی بیچ ایک انوٹھا رشتہ بن چکا ہے کنجل روز اپنے پچھلے جن کی ماں سے بات کرتی ہے اپنے پچھلے جن کے بھائی سے بات کرتی ہے روز ہوتی اس باتچیک کے بعد اوشا کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ کنجل سے بات کرتے ہوئے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اوشا سے ہی بات کر رہے ہو کنجل جب ان سے بات کرتی ہے تو پوری طرح سے اوشا بن جاتی ہے یہ حیرت انگیز ہے لیکن یہی سچ ہے بیورو ریپورٹ نیوز ورلڈ انڈیا یہ کیا کہانی تھی کتنی اوشوستنی تھی کتنی اکلپینی تھی ایسی ہی کہانی لے کر ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اور آپ کو ایسی ہی کہانیوں سے ملواتا رہوں گا جو کہانیاں اپنے آپ پہ بہت کچھ سمیٹے ہیں جس پر وشواز کرنا بہت مشکل ہے لیکن یقین کرئے یہ سو فیتھت سچ ہے اگلی دفعہ پھر آپ سے ملاقات کروں گا شکریہ